سواغت ہے آپ کا میک ٹیک آئی ٹی آئی یوٹیوب چینل میں میک ٹیک آئی ٹی آئی یوٹیوب چینل کے مادہم سے ہم آئی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو بھی ہیں ان کے اگزامز کی تیاری کرواتے ہیں ان کے اگزامز سی بی ٹی اگزامز چل رہے ہیں کچھ ٹریڈز کے ہو چکے ہیں اور کچھ ٹریڈز کے اگزام ہونے والے ہیں اس کے تحت ہم باری باری الگ الگ ٹریڈز کے امپورٹنٹ قویشن کی سیریز آپ سب کے سامنے ویڈیو کے مادہم سے لا رہے ہیں تو یدی آپ اس چینل میں نئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تتہہ بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو پرابت ہو سکیں پچھلے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں ہم نے ایک قویشن سیریز بیسک کاسمیٹولوجی کی اپلوڈ کی تھی یدی آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنک موجود ہیں کرپیا پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے امپورٹنٹ قویشن بھی ضرور دیکھیں کیونکہ ان میں سے بھی ایکزام میں قویشن آ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بیسک کاسمیٹولوجی ٹریٹ کے امپورٹنٹ قویشن سیریز کا پارٹ ٹری جس کا پہلا قویشن آپ سب کے سامنے ہے قویشن نمبر فیفٹی ون فیس with wide forehead and narrow chin represent what type of face ایسا چہرہ جو ماتھے سے چوڑا اور جبڑوں سے پتلا ہو اس چہرے کا وشیش آکار کیا درشاتہ ہے پہلا اپشن ہے راؤن فیش شیپ گول چہرے کا آکار دوسرا اپشن ہے سکوائر فیزڈ شیپ یعنی چوکور چہرے کا آکار تیسرا اپشن ہے ٹریانگولر فیزڈ شیپ یعنی ترکوڑی چہرے کا آکار چوتھا اپشن ہے آب لانگ فیزڈ شیپ یعنی لمبا چہرہ اس کا صحیح آنسر ہے بی ٹریانگولر فیزڈ شیپ اگلا پرشن ہے پرشن نمبر باون what actually compact powder does compact powder واسطہوں میں کیا کرتا ہے پہلا اپشن ہے keeps base even آدھار کو سامان رکھتا ہے جو base آپ apply کرتے ہیں اسے سامان برابر رکھتا ہے دوسرا اپشن ہے dry the skin توجہ کو سشک اور تہلیے بناتا ہے تیسرا اپشن ہے control the pimple and scars محاسے اور دھبوں کو روکنے کا کام کرتا ہے چوتھا اپشن ہے set the foundation foundation کو set کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا صحیح آنسر ہے keeps the base even یعنی جو base apply کیا ہوا ہے اس کو equal یا equalize کر کے رکھتا ہے اگلا پرشن ہے پرشن نمبر تیرپن آپ کے سامنے foundation کو چہرے کے کونسے بھاگ پر لگاتے ہیں پہلا اپشن ہے nose دوسرا اپشن ہے lips تیسرا اپشن ہے forehead چوتھا اپشن ہے everywhere on the face اس کا صحیح آنسر ہے everywhere on the face foundation کو پورے چہرے پر لگایا جاتا ہے اگلا پرشن پرشن نمبر چوہ ون ہے آپ کے سامنے after applying makeup on the face why it should be removed at the end وچھا پر make up کرنے کے پسچات اسے کیوں اتارنا چاہیے اس کے options ہیں to do next makeup دوسرا make up کرنے کے لیے دوسرا اپشن ہے skin should not become oily تو اچھا تہلی نہ ہو جائے اس کے لیے تیسرا اپشن ہے pore should not clog تو اچھا کے روم چھدر بند نہ ہو اس کے لیے چتھا اپشن ہے نرب دار بھاگ اس کا صحیح آنسر ہے c pore should not be clog یعنی کہ تو اچھا کے جو روم چھدر ہیں وہ بند نہ ہو جائیں اس کے لیے آپ کو make up اتارنا چاہیے کیونکہ وہ بند ہوں گے تو آپ کے سکن میں infections بھی ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ pimples بھی ہو سکتے ہیں تو اچھا کے روم چھدروں کا بند نہ ہونا اتیابشک ہے اگلا question ہے question number 55 آپ کے سامنے which color type of eyeliner gives natural look which color which color of which which color type of eyeliner gives natural look کس color کا eyeliner پراکرتک دیکھتا ہے تو پہلا option ہے black دوسرا option ہے blue تیسرا option ہے brown اور چوتھا option ہے grey اس کا صحیح آنسر ہے brown brown color کا eyeliner natural look پروائیڈ کرتا ہے اگلا پرشن ہے آپ کے سامنے question number 56 how to hide during make up scars make up کے دوران چہرے کے داغوں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے by foundation foundation کے دورہ by derma color derma color کے دورہ تیسرا option ہے by powder powder کے دورہ چوتھا option ہے by eye shadow اس کا صحیح آنسر ہے by derma color اگلا پرشن ہے پرشن number 57 in which order the following beauty product should be arranged ڈیمنستاندر اتباد کو کس رم سے لگایا جانا چاہیے تو پہلا option ہے primer concealer and then foundation پہلے primer پھر concealer پھر foundation دوسرا option ہے primer پھر foundation پھر powder تیسرا option ہے پہلے primer پھر powder پھر blusher چوتھا option ہے پہلے primer پھر blusher پھر powder اس کا صحیح آنسر ہے a primer پھر concealer اور پھر foundation پہلے primer لگانا ہے پھر concealer لگانا ہے پھر foundation لگانا ہے اگلا پرشن ہے پرشن number 58 which of the following beauty products attract your lips toward UV rays of sun نمد پرسادنوں میں سے کون سا ہونٹوں کو سوری کی UV کرنوں کی اور آکرشت کرتا ہے lip liner دوسرا ہے matte lipstick تیسرا ہے glossy lipstick چوتھا ہے liquid lipstick اس کا صحیح آنسر ہے c glossy lipstick یعنی چمکھیری lipstick اگلا پھرشن ہے پرشن number 69 out of the following which is helpful for bacteria development during makeup نمد لکھت میں سے جو makeup کے دوران bacteria وکاس کے لئے سہائق ہیں وہ آپ کو بتانا ہے پہلا option ہے makeup product and tools used again and again makeup اتباد اور اپکرن کا ایک دوسرے پر اپیوگ کرنا دوسرا option ہے used on infected eye infected آنکھوں پر اپیوگ تیسرا option ہے moisture present in product اس پاعت میں نمی ادھک ہونے پر چوتھا option ہے above all ان میں سے سب ہی تو اس کا پہلا option صحیح ہے makeup products tools کو اگر آپ بار بار اپیوگ میں لائیں گے تو اس میں bacteria development ہونے کے chances ہوتے ہیں question number 16 which is the suitable method to curl eyelashes eyelashes کو curl کرنے کے لئے یا گھومانے کے لئے ان میں سے کونسی اپیوگتوی دی ہے تو پہلا option ہے an eyelash curler دوسرا option ہے spoon تیسرا option ہے knife یا نچاکو چوتھا option ہے eyeliner اس کا صحیح answer ہے a an eyelash curler اگلا پرشن ہے question number 61 which type of blusher is applied for light skin tone ہلکے توجہ کے tone پر کس طرح کا blusher پریوگ کرنا چاہیے پہلا option ہے لال یا red دوسرا option ہے light peach and pink ہلکا peach اور گلابی تیسرا option ہے beige اور چوتھا option ہے plum تو اس کا صحیح answer ہے b light peach and pink اگلا پرشن دوسرا option ہے before eyeshadow لگنا سے پہلے تیسرا option ہے after primer لگانے کی پہلے چوتھا option ہے after foundation لگانے کے پہلے آنکھوں پر لگانے کے بعد آپ لگانے چاہیے اگلا پرشن ہے question number 63 what is the basic shape of applying eyeliner to the eye آنکھوں پر eyeliner لگانے کی basic shape natural eye shape پر اکر آنکھ آکار چوتھا ہے both straight line and natural eye shape یعنی سیدھی ریکھا اور پر اکر آنکھ کا آکار دونوں اگلا پرشن پرشن number 64 which is the first step to apply eyeshadow eyeshadow لگانے کا پہلا کرم کیا ہے پہلا پہلا option ہے mascara دوسرا option ہے eyeshadow تیسرا لگانے کے لئے کیا جاتا ہے fan brush دوسرا lip liner brush powder 4 eyeliner brush اس کا بلکل answer ہے B lip liner brush کئی بار answers جو ہے آپ کے question میں ہی چھپے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو بلکل ایک سے دو بار question کو پڑھنا ہے پھر tick لگانا اگلا پرشن number 64 what kind of work cover blemishes دھاگ دبوں کو ڈھکنا تیسرا option ہے make soft and smooth skin توچہ کو نرم اور ملائم بنانا چوتھا option sets makeup on its place make up کو اپنی جگہ پر set کرنا اس کا صحیح answer ہے D makeup کو اپنی جگہ پر set کرنا اگلا پرشن number 60 which of the following beauty products are not used in makeup makeup mission میں ان میں سے کون سا سوندر اتپاد پر اگلا اپشن ہے glitter dust دوسرا اپشن آئی لائنر تیسرا اپشن ہے لیش جگلو چوتھا اپشن کیوٹیکل کریم تو اس کا صحیح آنسر ہے کیوٹیکل کریم کیوٹیکل کریم کو سوندر اتپاد میک میں نہیں اپیوگ پچھلے سال CBT میں آ چکا ہے اس question کو دھیان سے کریے گا اس کا صحیح option ہے see client consultation professional makeup میں سب سے پہلے آپ client consult کرنا ہے کس طرح میک چاہ رہا ہے یا کس طرح requirement ہے اگلا پرشن آپ کے سامنے which of the following comes under cool color series شیت رنگ شرینی میں کون سے color آتے ہیں blue gray green دوسرا option orange and green تیسرا option yellow and red چوتھا option violet and blue تو اس کا صحیح answer ہے blue gray green اگلا question آپ کے سامنے ہے question number 70 why eyeliner is used in makeup makeup میں eyeliner کا پریog کیوں کیا جاتا ہے پہلا option ہے to give look of small eyes آنکھیں چھوٹی دکھانے کے لئے دوسرا option is to give look of big eyes آنکھوں کو بڑھا دکھانے کے لئے تیسرا option is to give look of thin eyes آنکھوں کو پتلی دکھانے کے لئے چوتھا option is to color the plusher application تیسرا option eyeshadow application چوتھا option eyeliner application اس کا صحیح answer c eyeshadow application پرشن 72 while selecting colored cosmetics which points are to be noted make up کے لئے رنگی نوت پات کا چناؤ کرتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے پہلا option ہے جویلری color دوسرا option nail paint color تیسرا costume color چوتھا option eye and hair color اس میں صحیح answer d eye and hair color اگلا پرشن آپ کے سامنے ہے for corrective makeup which color base is used to hide bad features صدھار آتمک make up کے لئے کون سا رنگ خراب نین نقش کو چھپانے کے لئے پہلا option pink color دوسرا option beach color تیسرا option خراب نین نقش کو چھپانے کے لئے dark color کا استعمال کیا جاتا ہے پرشن نمبر 74 when is lip color used in makeup make up میں lip color کا up کیا جاتا ہے پہلا option in the beginning دوسرا option after foundation foundation کے بعد تیسرا option at the end یعنی انت میں 4 option after primer primer پرائمر کے پرشن 75 آپ کے سامنے what type of face is considered as artistically good کس آکار کا چہرہ کلاتمک روپ سے صحیح مانا جاتا ہے پہلا option round دوسرا option oval تیسرا option square چوتھ option long اس کا صحیح answer oval یعنی انڈا کار چہرہ کلاتمک روپ سے صحیح مانا جاتا ہے یدی آپ کو ہمارا یہ پریاس اچھا لگا ہو تو کرپیا ویڈیو کو لائک کریں تتھا دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں ہم اسی پرکار کی ویڈیو اور لاتے رہیں جس سے آپ اگزام کی تیاری اور اچھی طرح سے کریں اور ہماری امید ہے کہ ہم آپ زیادہ زیادہ اچھے questions پردان کریں جس سے آپ اچھے نمبر لائے سکیں یدی آپ چینل میں نئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے ہمارے آنے ویڈیو ویڈیو